جانتے ہو ہم لوگ کیا ہیں ہنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفر حمت اللہ لے کے مقلل امام اعظم رات بھر سویا نہیں کرتے تھے امام اعظم چوبیس گھنٹے میں صرف زہر کے بعد سوتے تھے جسے پیلولہ کہتے تھے اور فرماتے تھے اگر یہ سنت نہ ہو تو میں اس وقت بھی نہ سوتا رات میں امام اعظم ابو حنیفر حمت اللہ لے نہیں سوتے تھے ایک دن زہر کی نماز پڑھ کر کے نکلے اور جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچے ایک آدمی نے دروازہ پڑھا کر کے کہا حضرت کہا بولو کیا بات ہے حضرت کیا بولے ایک مسئلہ پوچھنا تھا جیسے آپ کو حضرت کہے بیسی بھول حضرت نے کہا کوئی بات نہیں کبھی یاد آئے گا تو پوچھ لینا حضرت دروازے کے اندر داخل میں جیسے امام اعظم نے دروازہ بھی بھیڑنا چاہا کہا حضرت یادہ کہہ رکھئے 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 قریب آ کر کے پھر کہتا حضرت میں تو بھول گیا آپ نے مجھ کو کیا کہنا تھا حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہے جب یاد آئے گا تو آ کر کے پوچھ لینا امام اعظم نے دروازہ بند کر کے جیسی کنڈی چڑھانا چاہا پھر دروازہ کھٹ کر آیا کھولا تو دیکھا وہی آدمی کہا یاد آ گیا کہا نہیں حضرت جب کنڈی کھٹ کھٹ آیا تھا یاد تھا جیسی دروازہ اپنے کھولے ہم پھر بھول گیا کہا کوئی بات نہیں جب یاد آ جائے گا تو پوچھ لینا دروازہ بند کر کے حضرت ابھی چند قدم بڑھے آگر میں پہنچے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا آ کر کے دروازہ کھولے تو دیکھا وہی آدمی کہا یاد آ گیا کہا ہاں حضرت دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا تو یاد آ گیا تھا آپ جیسی وہاں سے چلے میں پھر بھول گیا کہا کوئی بات نہیں یاد آ جائے گا پوچھ لینا پھر سے حضرت آگے پڑھ گئے دروازہ بند کر کے بستر کے پاس جیسی ہی کھڑے ہوئے اور چاہا کہ چپن اتار کر کے جوٹے اتار کر کے بستر پر بیٹھو کہ پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا آ کر کے کھولے دیکھا وہی آدمی ہے کہا کیا بات ہے یاد آ گیا کہا یاد آ گیا تھا میں پھر بھول گیا کہا کوئی بات نہیں ہے جب یاد آ بے گا پوچھ لینا امام آدم پھر واپس گئے جیسے ہی چپن اتار کر کے بستر پر بیٹھے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا جیسے ہی پہنچے تو دیکھا وہی آدمی ہے کہا یاد آگیا کہا آئی تھا مگر پھر بھول گیا کہا کوئی بات نہیں جب یاد آجائے پوچھ لینا امام آدم پھر واپس گئے بستر پر جا کر جیسے ہی تکیہ پر سر رکھنا چاہا کہ پھر درمودہ کھٹ کھٹ آیا گیا درمودہ کھولا دیکھا وہی آدمی ہے کہا یاد آگیا کہا نہیں یاد آیا تھا پھر بھول گیا امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے یاد آجائے پوچھ لینا پھر واپس گئے مسکراتے ہوئے کہاں یاد آگیا کہاں حضرت یاد آیا تھا مگر پھر بھول گیا کہاں کوئی بات نہیں ہے جب یاد آ جائے تب مجھ سے پوچھ لینا حضرت پھر واپس چلے گئے اور جا کر کے بستر پر لیٹے ابھی پہلی جھپکی لگی ہی جی کہ پھر درمادہ کھٹ کھٹ آیا گیا حضرت آئے درمادہ کھولا دیکھا وہی آدمی ہے کہاں یاد آ گیا کہاں نہیں ابھی بھی یاد نہیں آیا آیا تب پھر بھول گیا کہاں کہ کوئی بات نہیں ہے یاد آوے گا پھر پوچھ لینا حضرت پھر بستر پڑ گئے اور جا کر کے ابھی گہری نید میں پہنچے ہی تھے کہ دروازہ پھر کھٹ کٹایا گیا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فر آئے سامنے دیکھا وہی آدمی مسکرا کر کے پوچھنے لگے بولو بھائی یاد آ گیا کہاں ہاں حضرت یاد آ گیا اتنا صبر ہے آج کے مولویوں میں جنازہ نہ اس کا اٹھوا دے پنچنے والے کا تو پھر کہنے ہاں مگر یہ ہے میرے امام آدم اس سے پہ کنٹرول دیکھو اخلاق دیکھو مسکرا مسکرا کے بار بار کے رہی یاد آیا اب کہاں گیا کہاں بولو کیا مسئلہ ہے کہاں امام صاحب یہ بتائیے پیخانہ کروا ہوتا ہے کہ میٹھا ایک تو اتنے دیر سے بھول رہا تھا اور اب سوال بھی کیا تو دیکھو کیسا سوال یہ پیخانہ کیسا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے اوہ سائنس دانو دیکھو اسلام کے دامن میں کیسے کیسے ہیرے اور موتی ہیں جس چیز کو تم مشینوں پر رکھ کر کے ریسرچ کرتے ہو اور جانوروں کی زبان پر رکھ کر کے کرتے ہو ہمارے اسلام کے دامن کے وہ ہیرے اور موتی اپنی اقلوں سے اس کا مسئلہ بتایا کہا ایوان شاہا پیخانہ کڑوا ہوتا ہے کہ میٹھا اگر ہمارے وقت کا کوئی ملوی ہوتا تو کھولنے تک اگر برداشت کر لیا ہوتا تو سوال سن کر کے تو دو تھپڑ ضرور لگا تھا بتاتا کم بخد پوری نید خراب کر دیا اور سوال بھی یہی پیخانہ کڑوا ہے کہ میٹھا کڑا ہے اتنے تھپڑ مارتا کہتا بول تھپڑ کر مزا کیسا ہے وہی مزا پیخانہ کا ہے اور بھکیل کر کے باہر کر دیا ہوتا ہے مگر امام آزم علی رحمہ نے فرمایا سنو سنو جب پیخانہ تازہ ہوتا ہے تو اس کا مزا نیتا ہوتا ہے اور جب پیخانہ سوک جاتا ہے تو اس کا مزا کروا ہوتا ہے جب پیخانہ تازہ ہوتا ہے تو اس کا مزا میٹھا ہوتا ہے اور جب کروا ہو جاتا ہے جب سوک جاتا ہے تو کروا ہو جاتا ہے تب اس نے کہا کیا آپ نے چک کر کے دیکھا ہے جب بولو یہ سوال ہے کیلئے بھی سر اور پیر کر ایک تو سوال الٹا کیا اور جب جواب دے دیا تو کہتا کہ آپ نے چکھا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تازہ ہے تو میٹھا اسوکیاں تو کروا کہاو اللہ کے بندے ہر چیز چکھنے ہی سے بتا نہیں چلا کرتی ہے کچھ تجربہ بھی ہوا کرتا ہے تجربہ یہ ہے جب تک پیخانہ تازہ ہوتا ہے جیلا ہوتا ہے اس پر مرکھیاں بیٹا کرتی ہے اور جب پیخانہ سوک جاتا ہے اس پر مرکھی نہیں بیٹا اس پر مرکھی نہیں بیٹا کرتی ہے تم بتانے کا مقصد وہ نہیں ہے وہ تو حضرت امام آدم عرب ابو حنیفا کہ اقل و فراسر تو پوری دنیا جانتی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اخلاق دیکھو کتنا ان کو کنٹرول تھا اپنے اوپر اور ان کی زبان میں کتنی مٹھاس تھی اور ایسے ایسے سوالیوں کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے میں اپنے ان علمائے کرام کو جو کی جوتیاں میرے سر کے تاج ہیں میں کہوں گا حضور آج ہمارے مقتدیوں کا رشتہ جو کمزور ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے ہماری کمی ہے اس کمی کو صدھاریے مقتدی اور امام کا رشتہ بہت ہی مہترین اور پیارا رشتہ ہے اس کے اندر جو آگ گلی گلی میں چرچے ہو رہے ہیں فلا امام کے ساتھ مقتدی نے ایسا کر دیا فلا مقتدی کے ساتھ امام نے ایسا کر دیا اس چیز کو نہ سنا جائے ہمارے علماء کے خلاف گلیوں کے اندر مقتدی اپنی زمان پر غیبت چگل خونی نالا ہے علماء کے درمیان میں مقتدیوں کے خلاف نہ بولا جائے یہ کیوں بولا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے ہمارے اور آپ کے رشتے میں کمی پیدا ہو رہی ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے زمان کھول رہے ہیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہمیں اور آپ کو بھی ان مسئلوں پر عمل کی درہورت ہے رسول اللہ نے انشاءت فرمایا کہ سب سے زیادہ جس عمل سے جس بنیاد پر لوگ جہنم میں کسرت کے ساتھ جائیں گے اس میں پہلی وجہ زبان کیا ہے زبان اور آگے فرمایا شرمگاہ